اسلام علیکم جی آج ہم بنا رہے ہیں چیز چکن اینڈ چپس اس کے لئے ہمیں چاہیے چکن سٹریپس بہت پتلی پتلی بلکل ایسے جیسے میں آپ کو دکھا رہی ہوں ان کو ہم نے بہت سارے ڈیر سارے پیسیز کر لی ہے اور پھر اس میں ہم نے کالک جنجر پیس ڈال کر اچھی طرح مکس کر کے تھوڑی دیر کے لئے اس کو رکھ لیا ہے پانی اس کا ہم نے دھوکے چکن پریس کے اندر کوئی پانی نہیں تھا بلکل سوفٹ اور ڈرائی تھی اچھے اس کو مکس کر لیا ہم نے مکس کرنے کے بعد آپ اس کو ایک سائٹ پر رکھ دیجئے تھوڑی دے کے لئے تھرٹی منسٹو آن آور ایسے پھائن بلکل پھر وہ اچھی طرح مکس ہو جاتا ہے اس میں ہم چکن بریس لاک کے کچھ بھی پیسیز کر سکتے ہیں آپ سٹیک بنا سکتے ہیں سٹریپس بنا سکتے ہیں کچھ بھی بنا سکتے ہیں تو بیسٹ یہی رہتا ہے ایک فرائی برین لیجئے اس میں آپ لائے تھوڑا سا اویل بلکل بہت کم بلکل ایسے ہی اور دیکھیں اس آئیل میں میں یہ ساری سٹریپس اس کو ڈال دوں گی سب سٹریپس ہلکے سے آئیل میں پکیں گی کیونکہ اس میں پانی اور ہری بہت کم تھا تو یہ بلکل اپنا پانی نہیں چھوڑیں گی چھوڑیں گی بھی تو بہت کم چھوڑیں گی اس کو اچھی طرح سے ہم نے ڈرائی کیا ہوا تھا گالک چندر بھی اس میں اور ہری سے ڈالا ہوا ہے تو اس کو بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنے ہی مویسٹر میں پک جائے گا اس کو ٹائم ٹائم سٹر کیجئے اور لگنے نہیں دینا نیچے بلکل اس کو آپ نے آرام سے ہلکی ہلکی ہاتھوں سے اس کو آپ نے مکس کرنا ہے سٹر کرتے رہنا ہے تیز آنچ پر پکانا ہے اگر ہلکی آنچ پر پکائیں گے تو یہ پانی چھوڑ دے گا ٹائم ٹائم اس کو آپ مکس کیجئے اس میں ہم ڈالیں گے کالی مرچ سالٹ اور چائنی سالٹ ان تینوں چیزوں کے علاوہ اس میں اور کچھ نہیں ڈالتا اور اس کا ٹیسٹ بہت اچھا رہتا ہے اگر آپ چاہئے تو سویا سوس ڈال سکتے ہیں مگر اس میں ضرورت نہیں ہے یہ دیکھئے بلکل کم تھوڑا سا پانی چھوڑا اس نے اور اپنے پانی میں پکری ہے اب ہم ڈال رہے ہیں بلیک پیپر سالٹ اور چائنی سالٹ یہ تینوں چیزیں اس میں ڈال سکتے ہیں اور ہلکہ ہیل کے ہاتھوں سے اس کو مکس کیجئے ورنہ یہ بلکل ٹوٹ جائیں گے اور ان کی شیف بلکل ختم ہو جائے گی دیکھئے میں ان کو بلکل کم مکس کر رہی ہوں بلکل کم سٹر کر رہی ہوں یہ اپنے ہی پانی میں پکری ہے اب میں نے اس کو مکس کر دیا ہے پیسٹا سوس میں آپ کوئی سبی پیسٹا سوس لے کر اس کو مکس کر سکتے ہیں اس فلیور کے لیے میں نے اورگانو بیک پیسٹا بیک استعمال کیا کیونکہ بہت اچھا تھا اس کا ٹیشٹ اس کی سمیل اور سب کچھ بہت یمی یمی تھی اب میں نے لے لی ہے ایک ٹری اس ٹری میں ہم ڈالیں گے لیئرز لیئرز آف چپس سب سے پہلے چپس شیور کریں گے گرم گرم چپس اس میں ڈال رہے ہیں ان کو اچھی طرح سپریڈ کر دیں کیونکہ پھر سب کچھ ایون ہو جائے گا سارے لیئرز ایون رہیں گے جو جو چیزیں ہم ایڈ کر رہے ہیں اس میں بہت سوئی چیزیں ڈال سکتی ہیں آپ کی مرضی آپ کیا ایڈ کرنا چاہے ریموو کرنا چاہے ہم نے ڈال لے ہیں فیلحال چپس چپس کے ساتھ ہی ہم اس کے اوپر ڈالیں گے ہمارا چکن ایونلی سپریڈ کر دیں گے آپ جتنا کم جتنا زیادہ ہم نے اس کی کونٹیٹی کافی اچھی رکھی ہے ہم نے جتنا چکن منایا تھا سب ان چپس کے اوپر ڈال دیں گے سوچز بہت دستیاب ہے مارکٹ میں آپ اپنے خود بھی بنا سکتے ہیں جو میں خود بناتی ہوں مگر اس ٹائم میں نے بزار والا استعمال کیا تھا چکن پر آپ جو بھی سوچ چاہیں وہ ڈال سکتے ہیں یہ دیکھئے بہت خوبصورت حسین اور یمی ڈش پن رہی ہے ہماری it's very famous with the children they love it چکن سپیرد ہو چکا اور جو چکن پچا تھا میں نے وہ بھی ڈال دیا کیونکہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں اور چکن ہمارا بہت کنسوم ہو رہی یہاں پہ اور ہم نے کہا کہ جتنا ہیوی ہو سکے it's good اب ہم ڈال رہے ہیں onion rings اس ٹرے کے لئے میں نے تین onion کاٹے تھے میں نے صرف دو استعمال کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پتلے پتلے onion rings ڈال رہے ہیں چکن پہلے سے گرم ہے چپس پہلے سے گرم ہے تو onion rings بھی تھوڑے سے گرم ہو جائیں گے اور ان کا فلیور کافی اچھا رہے گا اس کے اوپر کچھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے پس onion ring ڈال لیے آپ نے جتنے آپ کو چاہیے جتنے کم جتنے زیادہ it's really up to you اس کے بعد ہم ڈالیں گے یہ دیکھیں اس کی خوبصورتی اور آتی جاری ہے اب ہم ڈال رہے ہیں mozzarella cheese آپ اس چیز کو مکس بھی کر سکتے ہیں چھرر کے ساتھ یا آپ چاہیں تو صرف mozzarella بھی جتنے چیز چاہیں ڈالنے جتنے کام زادہ آپ کی مرضی ہے آپ ڈال لیے اور اس کو تیار کیجئے oven میں بیک کرنے کے لیے یہ دکھیں پتلے پتلے onion rings اب ہماری 10 minutes لگے ہیں اور ہماری ڈش ہو رہی ہے تیار oven میں اور ہم نے fan oven میں اس کو رکھا ہے گرم گرم دش یہ آپ اس کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ بھی اس کے ساتھ بھی اس کے ساتھ بھی اور ہمارے لیے بہت ٹیمٹنگ ہے ہم نے بناتے اس کو کھانا شروع کر دیا آپ دیکھے گا یہ چیز کتنی سٹریچی ہے اور کھاتے اس کا ٹیسٹ it's yum it's very very nice کہیں 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 انین بھی موں میں آتا ہے and it's very very nice i'm sure it will be a hit with your family and friends تو ضرور ٹرائے کیجے گا اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ ضرور کومنٹ میں لکھتیجے گا please do like share and follow us ہم ایسی چھوٹی چھوٹی آسان سی رسپیز لاتے رہیں گے اور ڈالتے رہیں گے آپ کے لیے آپ ہی ٹرائے کیجئے اور ہمیں بتائیے کہ آپ کیسی لگی اچھی لگی تب بھی بتائیے بوری لگی تب بھی بتائیے یہ دیکھئے کہ کتنی سٹریچ ہو رہی ہے چیز اور کھانے میں بھی یہ بے تہاشا تیستی ہے اور تیستفل ہے it's very very nice i hope you enjoy it thank you